سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور میں بلکل خیریہ سے ہوں اللہ کا شکر ہے اور آج میں یہاں پر بنائی ہوں کریلے گوشت تو جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ میں بناؤں گی ایک مٹی کی ہنڈیا میں اور اس کو میں نے پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں میں نے 1kg کریلے لیا ہے جن کو میں نے نمک پہلے کٹ گیا ہے اس شیپ میں اور کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو نمک لگا کر رکھ دیا تھا 10 سے 15 منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے سکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں میں نے دو بڑے سائز کی ٹھماٹر لیا ہے جن کو میں نے باریک نہیں کٹا بلکہ اس شیپ میں مطلب اتنے سائز میں کٹ کیا ہے اس کو اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ہری میرچنیسی تین سے چار عدد اس کو میں نے باریک چپ نہیں کیا بلکہ نارمل سائز میں کٹ کیا کرنے میں نے یہاں پر وان کے جی لیا تھے کیونکہ پکر بہت تھوڑے رہ جاتے تو اس لئے میں نے یہاں پر ہاپ کے جی چکن لیا ہے اور آپ زیادہ بھی اس کی کٹری کر سکتے ہیں چکن کا میں نے بوائل کر لیا ہے جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کرتی ہوں اس میں میں نے ایک بڑی سائز کا پیاس پان سے چھے جوے رسن کے اور ادرک کا ایک ٹکڑا ان دونوں کا میں نے پیسٹ پنا لیا اور اس کے علاوہ میں نے اس میں دارسینی کا ایک ٹکڑا سوکھا دھنیا اور اس کے زیرہ سبکی سبکی لے کر اور اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ اس کو بوائل کر کے اور اچھے طریقے سے میں نے اس کو بوائل کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دو بڑے کھانے کے چمس میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور اب میں اس میں کریلے ڈالوں گی ان کو فرائے کروں گی سب سے پہلے تو کریلے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے فرائے کروں گی جن لوگ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ان کے پاس پہنچ جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں اس کو فرائے کر رہی ہوں ابھی بھی کریلے اچھے طریقے سے فرائے نہیں ہوئے تو جب تک کریلے فرائے ہوں گے کیونکہ ان کو ٹائم لگے گا فرائے ہوتے ہوئے تو تب تک میں برطن دھونے لگی ہوں اس لئے میں ساتھ ساتھ کام کمپلیٹ کر لوں میں نے سوچا کہ برطن دھولوں کیونکہ ویسے بھی ٹائم لگے گا اور پھر بہت دیر ہو جائے گی اگر میں اسی طرح سے کھڑی رہی یہاں پر کریلے فرائے کرنے کے لئے تو اس لئے سے کریلے تب تک فرائے ہوں گے تو تب تک میں برطن دھولوں گی کرےلے میں نے فرائے کرنے کے نکال لیا سے کیا اور یہاں پکا ہوں گیا ملوٹ cuando comсы اس میں لانگ بھی ایڈ کیا تھا اس میں لانگ بھی ایڈ کی تھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس میں ٹماٹر ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھے گھیج ہوڑ دیا ہے اب میں اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی جو میں نے بڑے سائز کے دھو لیا تھے اور نوربنل کٹنگ کی کچھ کی اس نے گھی بھی بس کافی حد تک چھوڑ دیا ہے اور تمہارٹو بھی بلکل سوپ ہو چکے ہیں اور اب میں ہافٹی سپون اس میں را رنگ ہلتی ہافٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہافٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں اب میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں اس میں کھرے لے ڈال رہی ہوں اور میں بلکل اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں مرتی کی ہندیا میں سالن تھوڑی دیر سے بنتا ہے لیکن بہت ہر تیسٹی بنتا ہے اس لئے میں زیادہ تر ماما کو یہ بولتی ہوں کہ مرتی کی ہندیاں اس ممال کریں یہ دیکھیں اچھے طرقے سے میں اس کو مکس کر لیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے ہی گوشت بوائل کیا ہوا تھا اور گل چکا ہی اور میں اس میں کھرے لے ڈال رہی ہوں اور ان کو بھی اس طریقے سے میں مکس کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تھوڑی سو ری میرچ میں نے اس میں ایڈ کر دیوں گا اور تھوڑی سو میں گارنسیم کے لئے رکھ رہی ہوں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ